اس پیر کو بے دردی کی دو قسطیں اکٹھی دکھائی گئیں جس کی وجہ سے کہانی کافی حد تک آگے بڑھی شافع اور بیعہ کے درمیان اب تک کی سب سے بڑی غلط فہمی انہی دو قسطوں میں ہوئی شافع کی ماں نے اس غلط فہمی کو یقین میں بدلنے میں اہم کردار ادا کیا شافع کی ماں کا کردار انتہائی منفی ہے وہ اپنی طرف سے تو اپنے بیٹے کو دکھوں سے بچانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن اس کا طریقہ بہت غلط ہوتا ہے اس کردار کے ذریعے رائٹا نے یہ دکھایا ہے کہ ایک خود سر اور کم مکلمہ اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے اپنے بچوں کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنا غلط نہیں لیکن اپنے بچے کی خوشی کے لیے کسی اور کی زندگی برباد کر دینا اور پھر اسی انسان کو غلط کہنا ایک بہت گھناؤنی حرکت ہے شافع کی ڈاکٹر اب تک اسی بات پہ اسرار کر رہی تھی کہ شافع کو ایٹس کی بیماری اس کی بری حرکتوں کی وجہ سے لگی اس لیے باقی لوگ بھی یہ نہیں سوچتے کہ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے ڈاکٹر آئیشہ اس ساری سچویشن میں امید کی کرن بن کر آتی ہیں بیا کو اس قسمیں ڈاکٹر آئیشہ سے ملنے کے بعد کچھ امید ہوتی ہے کہ شاید وہ اپنے بچے کو بچا سکے اور یہ دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ بیا ابھی تک ہار نہیں مانی بیا کا شافع کی طرف بڑھتا ہو اس کی بیماری اور جو دھوکہ اس کے ساتھ ہوا اس کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن جب شافع کی ماں اسے جھوٹ بتاتی ہے کہ بیا ایچ آئی وی پوزیٹیو ہے اور انہیں اس بیماری کا نہیں پتا تھا تو پھر شافع جو پہلے سے بیا پہ شک کر رہا ہوتا ہے یقین کر لیتا ہے کہ بیا کا کیاریکٹر مشکوک ہے بیا کی ڈاکٹر ہمزہ کے ساتھ ملاقاتیں شافع کا بڑھتا ہوا شک اور بیا کی الجن اور پریشانیاں اچھے سے دکھائی گئیں کہانی کا سب سے کمزور پوائنٹ یہ ہے کہ اچھا خاصا قابل ڈاکٹر بھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ شافع کو یہ بیماری کسی اور وجہ سے بھی لگ سکتی ہے ڈاکٹر آئیشہ نے آخر کار وہی بات کی جو اب تو ہر ایک کو پتا ہوتی ہے لیکن اگر کسی کو ابھی بھی یہ بات نہیں پتا کہ ایٹ کی بیماری کس طرح ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتی ہے وہ اب اس سین کے ذریعے سمجھ آگئی ہوگی شافع کا کٹار اس کی ماں کا یہ سارا ڈراما اور بیا کے ساتھ اس کی لڑائی نے ڈراما سیریل گزارش کی یاد دلا دی گزارش میں بھی آفان وحید کا کیریکٹر اپنی ماں کی باتوں میں آکے اپنی شادی خراب کرتا ہے اور اس ڈرامے میں بھی ایسا ہی ہوا ایمن خان ایک بار پھر بے دردی میں ایک ایسی لڑکی کا کردار ادا کر رہی ہیں جو حالات کی ماری اور انتہائی مجبور ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر وہ ایسی لڑکی کا بھی کردار ادا کر رہی ہیں جو شادی ایک غلط فہمی کی بنا پر خراب ہونے کی وجہ سے دربدر ہو جاتی ہے بے دردی کی کہانی میں آخر کار وہ ٹویسٹ آ ہی گیا جس کا ویورس کو انتظار تھا یہ اچھا ہے کہ اب اے آر وائے دو قسطیں اکٹھی دکھائے گا اس طرح کہانی تیزی سے آگے جائے گی شافع کی بیماری کی میسٹری رائٹر نے کافی کھینچ لی تھی اب اگلی قسط میں اسے پردہ ہٹ جائے گا بہروس ابزواری نے ہمیشہ کی طرح زبردست اداکاری کی ہے اور بشرا انساری نے بھی ایک منفی رول اچھے سے نبھایا ہے کیا اتنے سارے الزامات کے بعد بیعہ شافع کو ماف کر دے گی آپ کے خیال میں کیا اسے ماف کر دینا چاہیے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں